پرانی کہاوت ہے علو بکے یا نہ بکے دون کی راجہ نے شیر تو دیکھا ملک آباد ہو یا نہ ہو صاحب نے وزارت عظماء کی کرسی تو دیکھی یہ بہت بڑی غنیمت ہے ان کے لیے کیونکہ اس لیے جو لے جا ایک سو چھبیس دن درنے پر کنٹینر پر درنے میں کنٹینر پر جو لے جا سیاسی قیادت کے خلاف وہ استعمال کرتے رہے وہ یہ دے جا جنہوں نے استعمال کی یہ کون سا لے جا یہ بازاری ہے میں یہ مجینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مولانا کوئی کہتے نہیں کہ مولانا دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں تو مجینے کی ریاست کیا ہے وہ دین نہیں ہے اور مجینے کی ریاست کے نام پر سیاست کرتے ہوئے وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں ٹھیک کہ آج انہوں نے کہا ہے کہ میں ان سے کہا تھا کہ اگر آپ ایک مہینہ بھی کنٹینر پر رہے لے تو میں آپ کے سارے مطالبات مال لوں تو آپ ایک مہینہ میں کنٹینر پر تو نہیں رہتی میں میری مطالبات مانیں یا نہ مانیں اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے میں تو ان سے مطالبات کا ڈمانٹ کرتا ہی نہیں ہوں میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں میں تو ان کی کہتا ہوں کہ جاؤ گھر جاؤ تم مسلط ہے آج جو انہوں نے تقریر کی مجھے کہہ رہا ہے کہ دین کے نام پر سیاست کیا پاکستان سن انیس سو تریتر کی آئین کے مطابق پاکستان کا کوئی دین ایمان ہے یا نہیں ہے ارٹیکل ون کہتا ہے کہ اسلام ہمارا دید ہے ارٹیکل ٹو علف کہتا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لائے حاکمیت اعلی اللہ تعالیٰ کی ہے دو سو ستائیس ارٹیکل کہتا ہے کہ اسلامی نظراتی کنسل کی سفارشات کی روشنی میں قانون سازی ہوگی دو سو ساٹھ ختم نبوت کی بات کرتا ہے دو سو پچانوی سی یہ کسیس کی بات کرتا ہے ناموس نسالت یار کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بول سکتا نہ کہہ سکتا خاتم النبی نہیں کہہ سکتا آج میں نہیں کہہ سکتا وہ ناموس رسالت کو کہتے ہیں نابوس رسالت یہ کیا ہے میں دینی کی ریاست بات کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے مجھے اب تانے دے رہے ہیں کہ دین میرا آئین مجھے کہتا ہے کہ اسلام دین ہوگا اس ریاست کا میں دین کی بات کرتا ہوں میرا آئین کا پریامبل کہتا ہے میں دین کی بات کرتا ہوں کیوں نہ کروں میں دین میں کوئی بیمان لگتی ہے پہمشنگ کی نیت ٹھیک لگتی ہے وہ اپنے دل سے کہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسا تفیل ہو ملکہ لوگ خوشحال ہو بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے قانون پرابر ہو امیر اور غریب سا پرابر ہو سب چاہتے ہیں ایسا دل میں کیا کہوں وہی سے تو انیت شیطان کا بھی ٹھیک دینا جب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ان کو کیا سجد کرنا انہوں نے کہا میں کیسے سجد کروں میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں آدم علیہ السلام خاک سے پیدایا آگ طاقتورے کیسے خاک کے سامنے سجدریز ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے نا اس لئے میں ایک بات اور بات آپ نے پرمٹ کی بات کی آپ کی حکومت ہے نا ادارے آپ کے اندر کام کرتے ہیں اٹھاؤ نا آپ نے کشمیل کی بات کی بار بار پرمٹ 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 تو حکومت آپ کی ہے نا انکواری کرے آپ نے مشرب کا استغاثہ کیوں ختم کیا یہ جواب دے آپ آپ نے زنبیخ بخاری کو ایسی ایل سے نام نکال کے ائرپورٹ سے اٹھوں بجوا دیا تم نے لیاقت جتی کا نام ایسی ایل میں تھا وہ کیسے چلا گیا ان کا جواب دے آپ اور آپ کے تحرے کے کشمیل کمیٹی مجھے یہ جواب دے قوم کو دے آپ نے یوئن میں بھارت کو کیوں ہو گیا آپ نے قراضات کی سولہ ممالک کی سپورٹ جب آپ کا درنا ختم ہو گیا تو ایک جشن تو بنائے گی گومنٹ آپ کیونکہ ظاہر ناکام ہو گئے نا آپ آئے یہاں پہ اور جو آپ اہداف لے کر آئے تھے وہ آپ پورے نہیں کر سکے تو اس کے بعد گومنٹ نے تو اپنے بھارت کو کہنا ہے کہ تکلے ہو جو چودری جاوید صاحب جاوید صاحب میں بات کرلوں کشمیر کی بات وہ کرتے ہیں آپ نے ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے کہ کشمیر کی مسئلہ کا حل یہ ہے کہ تین حصوں میں تقسیم ہو آج سے پندرہ دن پہلے دلی نے اعلان کیا کہ لداخ کیلئے نیا گورنر کا تقرور ہوگا یہ وہ تین حصوں کی تقسیم کی طرف نہیں بڑھ رہے دلی مجھے عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہے آپ نے ایک ہی سانس میں پوری اپوزیشن کو لتھار دیا آپ نے اس پر کوئی بیان دیا آپ نے کہا کہ موڈی کی کاریابی سے کشمیر کے مسئلے کا حل ممکن ہے تو کشمیر تو آپ نے بیچا آپ نے فروغ کیا موانگا حافظ صاحب ظاہر ہے جب آپ بات کریں گے ایڈ پھینکیں گے تو جواب بھی تو آئے گا سر دیکھیں آپ چودری صاحب اجتماع میں مورانا صاحب نے جیدے بھی باتیں کی ہے میرے خال میں کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جن باتوں کو ہمیں انہوں نے اختر صاحب اشارہ کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف انہوں نے مذاکرہ کی کمیٹری تشکیل دی پھر انہوں نے کنونشن سنٹر میں کیا کہا پھر پرویز الہی کی انٹریو آپ نے سنی ہوگی کہ میں کمیٹری کا ممبر تھا گلیت بلستان میں کیا کہا کمیٹری کا ممبر تھا جب عمران خان نے تقریر میں وہ الفاظ استعمال کیا بتمیزی کی تو میں واپس چلا گیا میں نے کہا میں اس کمیٹری کا حصہ نہیں بنوں گا کہ آپ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں لیکن پھر ان کو عمران خان نے خود فون کیا یعنی اس زبان کو جہا امایون صاحب اس کو ڈیفنڈ کر رہا ہے پرویز الہی نے اس بنیاد پر آنسے کی آپ یہ بھی کہا کہ آپ انہیں حصب دلی چاہ رہے تھے تو ہم نے نہیں کی کرنا کے چاہ رہے تھے گلگت بلستان میں گلگت بلستان میں یا پھر آپ دوبارہ کنٹیرل آ رہے ہیں اور کا خیال آپ چلے گئے اب آپ واپس ہی آگئے یہ واپس ہی آئیں گے امایون اختر صاحب جو کہتے ہیں کہ فلان نے یہ زبان استعمال کی فلان نے یہ زبان استعمال کی فلان دیکھیں عمران خان کی ڈیکشنری میں تو ہم سب چور ہیں ہم ڈاکو ہیں ہم لٹھے رہے ہیں آپ تو پرشتے ہیں نا فردوسہ شکاوان جیسا پرشتہ آپ کیبنٹ کا حصہ ہے شیرن مزاری جیسا پرشتہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے شیخ رشید جیسا پرشتہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے فوات چدری جیسا پرشتہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے زلفی بخاری جیسا مسخرہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے ہے قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانی ہے غور سے سنیے قیامت کی نشانی ہے کہ عمران خان ہمیشہ ان کی سیاہ شکتی تھی کہ قومیں اور ملک سڑکوں کی تعمیر سے نہیں بنتی سڑکوں کی تعمیر سے نہیں بنتی آج وہ موٹر وی وہ سڑک جنیا نواز شریف صاحب نے بنایا ہے اس کا افتتاح کر رہا ہے تو میرا سوال جیسا ہے جو بھی پرائمیسٹر ہوگا سڑک افتتاح میں تو کیا رہا ہوں کہ کرے میں کروں ان کا سابقہ تقریر سامنے رکھے اوکے تھے کہ قومیں موٹر ویشن ہی بنتی اچھا آپ کی تحریک ختم ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ آپ مجھے سولہ مینے میں ایک میگا پرائی جکس ملے لکھا ہے آپ آپ ٹرماتر کو کنٹرول نہ کر سکے آپ کا وزیر خزانہ کہتے ہیں ایک ٹرماتر کا کلو سترہ روپے ہر گورنمنٹ کے اندر کوئی نے وہ کرائیسز آتا ہے فوڈ کا سر کبھی آٹے کا آجاتا ہے کبھی چینی کا آجاتا ہے کبھی خات کا آجاتا ہے کبھی سبزی کا آجاتا ہے کبھی گوشت کا یہ سارا گورنمنٹ میں آتا ہے سر اتنے بہیسی آپ نے دیکھی ہے کہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ سترہ روپے ٹرماتر ہے کلو اور مشیر اطلاعات کے لیے کہ مٹھر جو ہے وہ پانچ روپے اور ایک وزیر دوسرا ہے وہ کہتا ہے کیرہ تین روپے یہ کس قسم کی یار یہ کس قسم کی حکومت ہے یہ کس قسم کی بہیسی ہے آپ سات سال میں بیار کی جب آجاتا ہے آپ کو سوال چھوڑ کے میں میرے صاحبی طرف جاؤں گا کہ آپ کا ختم ہوگا ہے سب دھر رہے چلے گا سر میں آپ میں میں نوٹ کر لے میرا دیکھیں یہ حکومت نہیں چلے گی صرف چار سال پورے کر میں نے بات سنینا عمران خان آئیندر تین مہینے میں آپ کو وزیر اعظم دکائی نہیں دے گا پہلے تو آپ تین دن کی بات میں بات سنینا چھ فتے سات ہفتے آٹھ ہفتے یہ کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دکائی نہیں دیں گے عمران خان آپ کو اس ملک میں وزیر اعظم کی صورت میں دیکھتے ہوئے آپ کو دکائی نہیں دیں گے یہ میں فرض کریں اگر یہ استیفان نہیں دیں گے اگر یہ استعفان نہیں دیں گے ہم دوبارہ اسلام آباد آئیں گے دوبارہ دوبارہ آئیں گے کنٹینیو میں بلکل دوبارہ آئیں گے اس سے بغت آئیں گے وہ سر انداز میں آئیں گے دوبارہ دھرنا دیں گے بلکل آئیں گے کب تک دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ہم وہ فیصلہ وہ فیصلہ ہمارا ہے اس میں اپنے زیادہ زیادہ دیر نہیں لگے گی زیادہ دیر اس میں نہیں لگے آپ سے یہ فرمائی گا سری آپ کا خیال یہ کہ آپ دوبارہ آئیں گے پہلے آپ نے کیا لے لیا سری یہاں سے دیکھیں میرے بات سنے یہ حکومت اپنی کارکردگی سے آپ کو اندازہ ہے کہ اس حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں عوام کے لیے عوام ساتھ کھڑے ہیں سر عوام آپ کے ساتھ نہیں آئے نہیں عوام ہمارے ساتھ ہے دیکھیں اپوزیشن جماعتوں نے تقریباً پانچ سے چھے کروڑ ووٹ لیے پوری اپوزیشن سٹرائک پر ہے احتجاج پر ہے پی ملن آپ کے سامنے پی پی سامنے جوئی سامنے سارے پارٹیاں سامنے جب وہ سارے سٹرائک پر ہے انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر دس ہزار آدمی آ کے مجھے کہے کہ گو عمران گو میں اتنا غیرت مند آدمی ہوں کہ میں خود چھلے جاؤں گا الیکشن کا اعلان کروں گا